پاکستان کے لئے بورڈ نے پرانے تمام ہیڈ کوچز کی چھٹی کر دی پاکستان کے نئے ہیڈ کوچز کا نام بھی سامنے آگیا پاکستان کا نئے ہیڈ کوچ نیوزی لائن کے خلاف ٹی ٹونڈی سیریز کے لئے کون سا ہوگا اور ٹی ٹونڈی ورلڈ کپ دو سر چوبیس کے لئے پاکستان کے لئے ٹیم کی ہیڈ کوچنگ کا عہدہ کون سپالے گا آئیے جان لیتے ہیں اس ویڈیو میں لیکن اس سے پہلے اس ویڈیو کو لائک سٹو کر دیں اور ہمارے چین کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں بیل کا ایگن کو پرسند دیں تاکہ آپ کو کیلٹ کے حوالے سیلٹس بیٹ وقت پر ملسکیں فرینڈز پاکستان سپر ریک ایڈیشن نائن اختام پذیر ہوتے ہی اب انٹرنیشن کریٹس شروع ہو چکی ہے اور پاکستان کے لئے بورڈ نے پچھلے تمام کوچز کی چھٹی کر دی ہے اب پاکستان کا نیا ہیڈ کوچ مطارف کروائے جائے گا پاکستان کے لئے بورڈ نے انیوزی لائن کے خلاف اپریل میں جو سریز ہے اس کے لئے شین واتسن کو پاکستان کا ہیڈ کوچ بنائنے کی بھرپور کوش کی لیکن شین واتسن سے پاکستان کے لئے بورڈ کا معایدہ تے نہ پاسکا پھر بعد میں پاکستان کے لئے بورڈ نے انڈی فلار سے رابطہ کیا جو کہ زمبابوے کے ہیں انہوں نے بھی پاکستان کے لئے ٹیم کی کوچنگ سبھالنے سے سافت انکار کر دیا اب بہت بڑی اپ ڈیٹ آئی ہے جو کہ آسٹریلوی کے لئے ٹیم کے لیجنڈ کوچ ہیں یعنی کہ جسٹین لینگر جو کہ آسٹریلیا کو ایک ٹیرنڈی ورلڈ کپ بھی جتوا چکے ہیں اس کے ساتھ پاکستان کے لئے بورڈ معایدہ کر رہا ہے کہ اس کو ایک سال کے لئے پاکستان کے لئے ٹیم کا ہیڈ کوچ بنا دیا جائے اور اس کے بعد گرے کرسٹین جو کہ ساؤتھ افریقہ کی ہیں اس سے بھی پاکستان کے لئے بورڈ کی معاملات چل رہی ہیں پاکستان کے لئے بورڈ کافی انٹرسٹڈ ہے کہ جسٹین لینگر کو پاکستان کا نئے ہیڈ کوچ بنا دیا جائے اور ساتھ میں گرے کرسٹین سے بھی رابطہ ہو رہا ہے ان دونوں میں سے کسی ایک کو پاکستان کا ہیڈ کوچ بنا دیا جائے گا تو فرنڈز آپ کی خیال سے پاکستان کا نئے ہیڈ کوچ کون سانا چاہیے اپنے رائے کا اظہار کومنٹ باکس میں کر دیجئے گا اور اگر آپ کوئی ویڈیو پسندس کو لائک کیجئے اور ہمار چینل کو سبسکرائب کرنا بھی مت بولیے